نیکش نائٹ نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الاقرامانی ہمارچل پردیش میں ستہ کے پریورتن کے بعد جس سرکے سے منتری منڈل کا وستار ہوا اس کے بعد ابھی کے اگر بات کے جائے تو سکھویدنر سنگھ سکھونے تمام باتیں کہیے اور ہمارچل پردیش میں کئی اور نیتیوں کو لاغو کرنے کے بارے میں کیا گیا تو ان کے دورا کیا ساری چیزیں کہے گئی ہے وہ اس خاص ریپورٹ میں آپ سنیے اس کے بعد اور آگے بات کریں ایک مہینے کے بعد ہماری کیبنٹ کا ایکسپینشن ہوا اور ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ پہلی کیبنٹ میں آج ہماری پہلی کیبنٹ ہوئی جس میں منتری منڈل نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی سرکاری کرمچاری اور ادھکاری ہے جنہوں نے پردیش میں وکاس کی نئی سیمائیں لکھی ہیں نے آیام ستاپیت کی ہے ان سب کو تقریبن ایک لاکھ چھتیس ہزار کے قریبن ایک سرکاری کرمچاری ہے جن کو اورڈ پینشن سکیم کا لاب آج سے ملنا شروع ہو گیا ہے اس کی نوٹیوکیشن فائنس ڈپارٹمنٹ آج یا اکل میں کر دے گا اور نشی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے ایک لاکھ چھتیس ہزار کرمچاری چاہے وہ بورڈز کے ہے چاہے وہ نگموں کے ہے یا کارپوریشنز کے جو بھی پینشن کے تحت آتے ہوں گے ان کو اورڈ پینشن سکیم کے تحت لائے گیا ہے یہ کانگریس پارٹی کی پہلی گرنٹی یوجنا تھی جس میں شریمتی پینکا گاندی جی نے سولن میں سرکار سرکاری کرمچاری جو شکشک ورک کے کرمچاری تھے ڈی سی آفیس کے پاس بیٹھے تھے میں آروم مکہ مطری مہودے مکہ شنگ نتری جو ان کے ساتھ گئے وہاں ہماری نیتا شریمتی پینکا گاندی جی نے بھی کہا تھا کہ پہلی کے امنٹ جب ہوگی ہم اورڈ پینشن سکین کو لاغو کریں گے تو سبھی اس سرکاری کرمچاری ادھکاریوں کو لوڑی کا یہ توفہ ماشر پردیش کی سرکار کے طرف سے انہیں دیا گیا ہے ایک لاکھ چھتیس ہزار جو کرمچاری ہے آج لوڑی خوب دھوڑھاپ سے منائیں گے یہ ہمارا نیائے سنگت فیصلہ ہے اس فیصلے میں اٹھچنے کافی آئی لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سماجک سرکشہ اور مانوتہ کی درستی سے اس پینشن کو لاغو کرنا چاہیے فیصلہ کرتے آئے ہوئے کافی چنوٹیاں آئی اور کافی بکیے بوچ کا اس کا اس پر اثر پڑے گا لیکن جب ہم نے آنکھ لنگ کیا کہ پچھلی سرکار نے ہماری جھولی میں کیا ڈالا ہے آنکھ لنگ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ جو سرکاری کرمچاری ابھی سرکار میں کام کر رہے ہیں اور جو سرکاری کرمچاری ریٹائر ہو چکے ہیں اس کا پچھلی سرکار نے نو ہزار کروڑ روپے کا ایریئر ہے جو آج تک نہیں دیا اس کا ایکزیکٹ فگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نوکری لگے ہوئے ہیں چار ہزار چار سو تیس جو ابھی نوکری لگے ہیں کروڑ کا ایریئر ان کا پڑا ہے جو سیلڈری کا ہے جو نوکری لگے ہیں ابھی ان کی سیلڈری کا جو ایریئر ہماری پردیش سرکار کو دینا ہے پینشن والے جو سرکار میں کام کر چکے ہیں ریٹائرمنٹ کی جندگی جی رہے ہیں ان کا پانچ ہزار دو سو چھبیس کروڑ اور جو ابھی سکس پینشن لگو ہوا اس کا ڈی اے تقریباً ایک ہزار کروڑ ہے تو پچھلی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار ہماری جھولی میں گیارہ ہزار کروڑ کی ادائیگی جو ہم نے اپنے سرکاری کرمچاریوں کو کرنی ہے وہ ڈال کر گئی ہے یہ کیسے بیوستہ تھی کہ سرکاری کرمچاریوں کے ایریئر کو بھی نہیں دیا گیا جو پینشنر تھے ان کے ایریئر کو بھی نہیں دیا گیا اور کس پرکار سے گورننس کرتے رہے اور کس پرکار کا پرشاشن چلاتے رہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے سکس پی کمیشن تو لاغو کر دیا وہ بھی انتیم سال میں جب جانے والے تھے اور ایک ہزار کروڑ کا ڈی اے کا ایریئر ہم پر چھوڑ گئے یہی نہیں نو سو کے قریب سنسطان کھول دیئے گئے اگر ان سنسطانوں کا خرچہ جوڑ دیا جائے یہ سنسطان کیسے کھولے تین سو اسی کے قریب پریمری میڈل سینئر سکنڈی سکول کھول دیئے گئے تئیس کے قریب کالیج کھول دیئے گئے ایک لیکچرار جو ڈیپوٹیشن پر دوسرے کالیج سے لائے گیا اس کے سارے کالیج کھول دیئے گئے اور کوئی ایک کالیج کی گھٹنا نہیں ہے یہ اسی پرتیشت نبی پرتیشت کالیجوں میں ایک تیچر کے انسار کالیج کھول دیئے گئے الیکٹیکل ڈیویجن کھول دیئے گئے ایپیش کے ڈیویجن کھول دیئے گئے اور یہ کب کھولے اگر اپنے سرکار کے پرتن برش میں کھولتے اچھی بات ہوتے دیتیہ ورش میں کھولتے ہیں اور اچھی بات ہوتی ہے تریتیہ ورش میں کھولتے ہیں تھوڑا اور اچھا ہوتا چوتھے ورش میں کھولتے ہیں تھوڑا کم اچھا ہوتا ساڑھے چار سال تک وہ پردیش کے مکہ منتری رہے چھے مہینے میں ایسی دیویے شکتی آگی جیسے چنابی دیویے شکتی کہتے ہیں اس کا انہوں نے سوچا کہ چناب کے مادیم سے نو سو سنستان کھول کر میں اس کا فیدہ اٹھاؤں گا ایسا کام نہ تو پردہ مکہ منتری یشون سنگھ پرمار جی تھے راملال جی تھے بیر بھدر سنگھ جی تھے شانتہ کمار جی تھے دھومل جی بھی تھے پچھتر سال تک وہ سنستانوں کو مجبوط کرتے رہے لیکن یہاں ساڑھے چار سال تک تو جہرام جی بھی سنستانوں کو مجبوط کرتے رہے چھے مہینے میں ایسی دیویے شکتی آئے کہ نو سو سنستان کھول دیگی اگر ہم اس کا خرچہ نکالے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ سارے سنستان چلانے ہیں تو یہ پانچ ہزار کروڑ کی لائیویلٹی اور جوڑ دیجئے سولہ ہزار کروڑ رفیہ اس پر خرچہ آتا ہے ہم نے کہا جہاں جرورت ہوگی نیڈ بیس ہم سنستان جو ان کو کھولیں گے گیارہ ہزار کروڑ کا تو دینا ہی ہے یہ پانچ ہزار کروڑ تو ان سنستانوں کو چلانے کے لیے آنا تھا جہاں ہمیں کڑا فیصلہ لینا پڑا اور ہم نے فیصلہ کڑا لیا جس میں ہمارے مکہ ملتی مکہ شگنی ہوتری جی ہم کیمنٹ اور سبھی بدھائکوں نے بدھائک دل کی بیٹھک میں فیصلہ لیا کہ ہمارے شیطر میں کئی جگہ ایسے ہے کہ جو ہمارا پرانا سنستان تھا وہ بھی خراب ہو گیا دو آدمی وہاں سے شپ کر دیئے اور نیا سنستان بھی نہیں چلا اور پرانا نہیں چلا جیسے کہ آپ نے دیکھا ان کے دور تمام آپ کہہ سکتے ہیں وہ تمام پرانی یوجناوں کو لاغو کرنے کے بارے میں کہا گیا اور ساتھ ہی اس سمیں جس طرح سے کانگریس پارٹی کی واپسی ہوئے اس کو لے کر کے اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ کام کرنے کا نشجہ لیا گیا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائی نیوز کو دھنیواد